عزیز سامین حضرات بھائیوں اور عزیز بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو مضمون آپ نے آج کے لئے منتخب کیا ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں صحابی رسول ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے قول سے پرانتے ہیں کہ لا تکونو عالمًا حتی تکونو متعلمن بلا تکونو عالمًا بالعلم حتی تکونو عاملًا اس وقت تک آپ عالم نہیں ہو سکتے جب تک آپ متعلمنہ ہوں اور اس وقت تک حقیق علم سے آراستہ نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے علم پر عمل نہ کریں ان کے اس قول میں دو باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں ایک ان کا پہلا جملہ لا تکونو عالمًا حتی تکونو متعلمن کہ آپ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتے جب تک متعلمنہ ہوں اس کا معنی ہے کہ عالم ہونے کے لئے طلب علم ضروری متعلمنہ ضروری اور یہ بات نبی الاسلام کے ایک حدیث سے ماخوض ہے انما العلم بالتعلم تبرانی کی روایت ہے کہ علم تعلم سے آتا ہے اور تعلم جو ہے یہ علماء اور مشایخ کے سامنے بیٹھ کر ہوتا ہے علم تعلم کے ساتھ ہے اور تعلم کا معنی علماء سے علم لینا علماء کے بعد جانا اور ان سے طلب علم کرنا یہ صحیح علم کی اساس ہے بغیر تعلم کا علم نہیں ہوتا وہ جو محدثی نے طلب علم کے مراحل بیان کیے ہیں پہلا مرحلہ نیت کا عبداللہ بن مبارک کا قول ہے افضل علمی النیت اخلاص نیت پھر ثمت سمع پھر سمع علماء کے پاس جانا اور ان سے حدیث لینا سننا اور پڑھنا اور ثم الفهم اور ثم الحفظ اور ثم العمل اور چھٹا درجہ ثم العدا پھر آگے اس کو نشر کرنا اور بیان کرنا یہ چھے علم کے مراحل ہیں اور کسی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ آج کے دور میں عبدالعلم العدا بن چکے کہ پہلا مرحل علم کا عدا ہے بس بندہ خطیب بن جائے اور مسند تدریس پہ بیٹھتے ممر پہ کھڑا ہو جائے نہ وہ تعلم ہوتا ہے نہ سمع ہوتا ہے نہ فهم علم ہوتا ہے نہ حفظ علم ہوتا ہے بس عدا کا شوق ہوتا ہے اس لئے اس عدا کے شوق میں بہت سے نئے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جن کے پاس طلب علم کا استفادہ نہیں ہوتا ہے انہوں نے کہاں پڑا کسی ادارے میں کون اس کے مشایخ ہیں کون اس کے اسادزہ ہیں مخرج معلوم نہیں ہوتا ہے اور اچانک وہ دائی بن کر سامنے آ جاتے ہیں ممکن اب بات ساتھیوں پر قرآن گزرے اس کی ایک بھونڈی مثال یہ مرزا جہل میں کی کہ کہاں سے برامد ہوا کہاں اس نے پڑا کون اس کے مشایخ ہیں کون اس کے اسادزہ ہیں اچانک وہ مبلغ مفتی اور مدرس بن کر سامنے آ گئے اور ظلو فاظلو کا مصداق بنوئے نہیں ان مراحل کے ساتھ جو ابو دردہ کا قول آپ کو بتایا ہے کہ لا تکونو عالمن حتیٰ تکونو متعلمن جب تک آپ متعلمی بنیں گے آپ عالم نہیں بن سکتے اور متعلم بننے کا معنی آپ کا مشایخ سے استفادہ مشایخ کے سامنے بیٹھنا ان سے علم لینا ان سے پڑھنا ان سے سننا یہ مرحلہ ضروری ہے اس کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں کہ عالم بالعلم اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک علم پر عمل نہ کرو تو ایک علم اور ایک عمل یہ دو چیزیں ہیں اور دونوں آپ اس میں لازم ملزوم علم کے لئے عمل ضروری اور عمل کے لئے علم ضروری اگر علمیں صحیح نہ ہو تو عمل جو ہے وہ غلط استوار پائے گا اور اگر علم تو ہو چاہے پوری بغارے حفظ ہو جائے لیکن عمل نہ ہو وہ علم بالکل بیکار اور قطعاً غیر مفید ہے اس بندے کے لئے نبی علیہ السلام کی دعائیں بھی اس پر شاہد عدل اللہمینی اصالوک علم نافع اور اللہمینی اعوذ بک من علم لا ينفع علم نافع کا سوال علم نافع کی طلب علم نافع میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ کتاب و سنت کا علم دوسرا علم پر عمل کتاب و سنت کا علم نہ ہو وہ نافع نہیں منفع اگر ہوگی تو آرزی ہو سکتی اور اگر کتاب و سنت کا علم تو ہو مگر اس پر عمل نہ ہو تو وہ بھی علم نافع نہیں ایسا علم جو غیر نافع ہو اس سے آپ نے پناہ پکڑی جس کا معنی ہر علم نافع نہیں ہوتا ہر علم نافع نہیں ہوتا بلکہ علم نافع ہونے کے لئے یہ شرائط کتاب و سنت کا علم ہو فہم سلف کے ساتھ ہو اور اس پر عمل ہو تو علم و عمل آپس میں لازم و ملزم ہو امام بخاری نے جو باب قائم کیا کتاب العلم میں اور وہ باب ضرور مسئل بن چکے امام بخاری صلی اللہ نے عجیب کام لے لی یہ باب ان سے منعقد کروا کر بابن العلم قبل القول والعمل قول و عمل سے بہل علم قول و عمل سے بہل علم این فعلم انہو لا الہ الا اللہ پہلے یہ علم ہے پہلے یہ علم لو لا الہ الا اللہ کو عقیدے کا اللہ تعالی کی دین کا پھر استغفار بستغفر لذنبک پھر استغفار تو عمل کی بنیاد علم ہے عمل کی بنیاد علم ہے تو صحیح عمل جو ہے وہ صحیح علم پر موقوف ہے علم میں اگر غلطی ہو عمل بھی اس غلطی کے مطابق اس طور پائے گا حاغن قیم رحم اللہ نے اپنی تحریرات میں بار بار دو قوتوں کا ذکر کی ہے قوبت علمی اور قوبت عملی ہے جس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے قوبت علمی ہو اور قوبت عملی ہو قوبت علمی ہے اس کے لئے مراحل ضروری ہیں اخلاص ہو سماح ہو حفظ ہو فہم ہو اور پھر ساتھ عمل ہو پھر عمل کے بغیر علم کا فائدہ نہیں اور علم کے بغیر عمل استوار نہیں پاس سکتا صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آغاد قرآن ہی سے ان دونوں مناہج کو وعدے کر دیا ایک عمل بلا علم دوسرا علم دو ہو مگر عمل نہ ہو غیر المغضوب علیہم والعضالین یہ دو راستے ہیں دو منح جائیں ایک مغضوب علیہم کا دوسرا عضالین کا مغضوب علیہم یہودین نبی علیہ السلام نے خود اس کی تفسیر فرمائی ان کا منح جگہ تھا علم تھا فہم تھا لیکن قبود العمل نہیں تھا قبود العمل نہیں تھا یعرفونہو کما یعرفون ابنائہو اس دین کو جانتے تھے اس کی حقانیت کو جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو انسان جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام بھی بار بار یہ کہتے ہیں لیمت اذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم کہ تم علمیم اللہ کا رسول جانتے ہو تم پھر مجھے تم تکلیفیں کیوں دیتے ہو مجھے اضا کیوں دیتے ہو منع علم تھا ان کے پاس بھر ان کا علم قبول اور عمل سے خالی تھے وہ اللہ بھی غضب کے مستحق مانا اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو وہ انسان منہ جے یہود پر ہے اور یقیناً وہ انسان ہوں گے لازمان ہوں گے نبی اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّا سَنَنَا مَنْ قَانَا قَبْلَكُمْ حَذْوَا نَعْلِ بِالنَّعْلِ کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہو پیر بھی کرو گے ان کی مطابقت اختیار کرو گے جیسے ایک انسان کے دو جھوتے ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں ہر لحاظ سے سائز میں اور ڈیزائن میں رنگ میں اسی طرح تم سابقہ قوام کی ہو بہو پیر بھی کرو گے جیسے جبتے آپ سے مماثل ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوگا حتیٰ لَو دَاخْلَ آَحْدُمْ جُحْرَ ذَبِّلَّ دَخَلْتُمُو حتیٰ کہ سابقہ قوام میں کوئی بندہ آگر سانہ ایک جانور ہے ضب ضب کا معنی سانہ یہ حلال جانور اکثر لوگ اس کا معنی گوہ کرتے ہیں اس کا معنی گوہ نہیں ہے گوہ کو عربی میں ورل کہتے ہیں وَاوْ رَا لَام گوہ رام اور سانہ حلال ہے تو سانے کے بل میں کوئی داخل ہوا ہو تو اس امت میں بھی ایک بندہ پیدا ہوگا جو سانے کے بل میں داخل ہوگا ایسی مطابقت تو جو منح جیہود ہے علم ہے معارفت ہے مگر عمدر قبول نہیں یہ غیر المغضوب علیہم کا یہ منح جائے مغضوب علیہم کا جو اللہ کے غضب کے مستحق ہے بباؤ بغضب من اللہ غضب دوہر غضب کے مستحق ہیں بار بار یہ غضب کے مستحق ہیں یہود اور ضال لین یہ نصارہ ان کا منح جیا تھا عمل کا جذبہ تھا عمل کا شوق تھا مگر ان کا عمل علم کی اساس پر نہیں تھا ان کا عمل علم سے خالی تھا دلیل اور برہان سے خالی تھا تو ہو بھی ناکامی یہ ضلالت ہے گمرہ ہی ہے یہ منح جی ضالین ہے منح جی نصارہ ہی ہے کہ عمل کا جذبہ ہو عمل کا شوق ہو مگر وہ عمل علم سے خالی ہو تو حق منح جی کیا ہے سراط اللہذین انعمتا علیہ جو منعملی اللہ کے انعام یافتہ بن دے اور انعام یافتہ بن دے جو ہیں ان کا منح جی ان دو نکتوں سے عبارت علم صحیح اور علم صحیح کے مطابق عمل انعام یافتہ کون ہے دوسرے مقام پر اس کی وضاحت تو من یتع اللہ والرسول فاولائک مع اللذین انعام اللہ وعليہ من النبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین یہ منع علیہم بندے یتع میں من یتع اللہ والرسول اس میں علم ورمل دنو ہے دیکھیں اطاعت جانا من یتع اللہ والرسول اطاعت کا مدد طوعن ہے طاب وعن اس میں خوشی کا مہن ہے یعنی اطاعت کرنا خوشی کے ساتھ اللہ والرسول کی بات کو قبول کرنا اس کی خوشی کے ساتھ اس کو اپنانا کسی تنگی کے بغیر کسی ذیغ کے بغیر کسی تعمل یا تردد یا شک اور شبہ کے بغیر اس کو قبول کر لینا تو قبول میں علم بھی اور عمل بھی خوشی کے ساتھ تو جو منج اہل حقہ ہے جو سرات مستقی میں وہ علم و عمل پر قائم علم کونسا علم صحیح جس وہ عمل صلف تھے ان کے فهم کے مطابق اور اس کے مطابق عمل یہ مطلوب ہے علم اور عمل دونوں مطلوب ہیں علم صحیح اور عمل بالکل اس علم کے مطابق ہو تو اللہ تعالی نے سورہ فاتحی میں یہ تینوں مناحج وعدے کر دیئے اب یہ تینوں مناحج ساتھ ساتھ چلتے ہیں آج بھی بے تہاشا لوگ موجود ہیں جو جانتے تو ہیں ان کے ہاں صحیح بخاری پڑھی جاتی پڑھائی جاتی مگر قبول نہیں ہے تعویلوں کے ساتھ رد کرنا حدیث کو بلکہ حدیث پڑھانے کا عدب یہ ہے کہ اس سے قبل کچھ علوم پڑھو وہ علوم کیا ہے جو آپ کو حدیث رد کرنے کے قواعد بتائیں وہ قواعد جان لیں پھر حدیث پڑھیں تاکہ حدیث کا انکار ممکن ہو سکے اس کا رد کرنا ممکن ہو سکے تو یہ تو علم کا فساد اور بگاڑ اگر عمل بھی اسی فساد پر قائم ہوگا تو اللہ کی ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے بہت سے بوت لوگوں نے تلاش لی رد حدیث کے لیے شبہات قائم کر دی مثلا مجاز کہ یہ مجازی معنی میں حقیقی معنی ہے کوئی مجاز کا کوئی قرینہ ہوتا ہے آپ متلق و انان تو نہیں ہے کہ بس جس کو چاہو مجاز بنالو جو حدیث خلاف مذہب ہو یہ مجازی معنی میں حقیقی معنی میں نہیں اور اس مجاز کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی اسمہ و سفات میں لوگوں نے وہ بگاڑ پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی سفات سے محتل کر دیا نعوذ باللہ انہوں نے کیا کر دکھایا جو اللہ قرآن اور حدیث نے پیش کیا وہ ہم نہیں مانتے ہم وہ اللہ مانیں کہ جو ہم پیش کر رہے ہیں اپنے مظہومہ اور انتہائی گمراہی پر اپنی قواعد کی روشنی تشبیح کا محذور اور حقیقت اور مجاز علماء سلف تو مجاز کو جانتے ہی نہیں اور مجاز کہیں ہیں تو اس کا قرینہ ہونا چاہیے بغیر قرینے کہ تو نہیں اور قرینہ کلام میں واضح ہوگا اگر کہا جا رئی تو اسدن یتکلم کہ میں نے شیر کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا یہاں قرینہ موجود ہے شیر باتیں نہیں کرتا مانا کوئی بندہ ایسا ہے جو شیر کی طرح بہادر ہے اور دھاڑ رہا ہے جیسے علامہ ساللہ دیر مرہوم تھے وہ شیر تھے وہ اور واقعی ان پر اطلاق ہو سکتا ہے اس قائدے کا کہ میں نے شیر کو بولتے ہوئے دیکھا تو حقیقی مانا سے عدول کسی قرینے کے تاہد ہے بغیر قرینے کے تو نہیں یہ بد تراشا ہے ابن قیم فرماتے ہیں یہ بد ہے اہل الرائے کے پاس متقلمین کے پاس نصوص زہیر کو رد کرنے کے لئے مجاز سلف تو اس کو جانتے ہی نہیں تھے حقیقت کیا اور مجاز کیا سارا دین حقیقت پر قائم تھا مجاز تو اسطلاع یعنی بڑے عرصے بعد متاخرین نے نکالی ہے اور اللہ تعالیٰ قسمہ و صفات کے باپ میں ایسا اس کا استعمال ہے کہ نصوص کی یعنی ایک حیعت اور اس کی حقیقت کو بدل کے رکھ دی تعویلیں کر کر کے کیا علم صحیح نہیں ہم ان قیم فرماتے ہیں کہ ایسے بہت سے علوم ہیں جن کو پڑھنا بھی کفر ہو سکتا ہے کہتے ہیں تریاق اگر ممکن ہو تو ممکن ہے تریاق مل جائے شفاہ مل جائے مگر شفاہ کی صورت کوئی نہیں علم کلام شافی رحم اللہ کا خول ہے کہ ایک انسان شرک نہیں کرتا باقی سارے گناہ کر لے جتنے گناہ کبیرہ صغیرہ سب کر لے صرف شرک نہیں کرتا تو سارے گناہوں کا ارتکاب علم کلام پڑھنے سے بہتر ہے سارے گناہوں کا ارتکاب کر لے وہ بہتر ہے علم کلام پڑھنے سے جو عقیدہ کا بگاڑ ہے احکام اور مناہج کا بگاڑ ہے دین کا بگاڑ اور فساد ہے تو علم و قبل القول والعمل ہر قول عمل سے پہلے علم ہے علم صحیح خالص کتاب و سنت کا علم جو فهم سلف پر ہو جس میں بھی حمدللہ کوئی خرابی نہیں ہے اور اتمنہ نہیں اتمنہ اور تسلیح تسلیح اس فهم پر عمل استوار ہو وہ عمل مطلوب ہے اگر فهم آجائے عمل نہ آئے تو پھر وہ علم لینا اور پڑھنا اس لیے غلط ہوگا کہ وہ علم آپ کے خلاف حجت بن جائے گا ایک بندہ جاہل ہو اس کا جاہل عذر بن سکتے ہیں ایک بندہ عالم اور عمل نہ کرے اس کی حجتیں ختم ہوگیں علم تو ہے عمل نہیں حجت ختم ہوگی ایک جاہل اگر عمل نہیں کرتا ہو سکتا ہے وہ عدم علم کی منابر عند اللہ معذور ہو اور اللہ اس کو معاف کر دے لیکن ایک عالم ہے اور عمل نہیں کرتا تو اس کا علم اس کے خلاف حجت بن چکے کوئی عذر اس کا باقی نہیں رہا چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب کل کھڑے ہوں گے تو کیا سوال ہوں لن یذول قدم آبد بندے کے دو قدم اللہ کی عدالت سے ہل نہیں سکیں گے حتی اس علان اربع انبیار خمس انبیار لیکن دونوں ایک ہیں تضاد نہیں چار باتوں کا سوال ہوگی یا پانچ باتوں کا سوال ہوگی اگر چار ہے تو مال کے تعلق سے جو دو باتیں ہیں وہ ایک ہی شمار ہوتی اور اگر پانچ ہے تو مال کے تعلق سے دو باتیں ہیں وہ دو شمار ہوں گی زندگی کہاں گزاری وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى اور جوانی کہاں بوسیدہ کی وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَصَبْ وَفِي مَا أَنْفَقْ مال کہاں تھے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اَنْ عَمَلِهِ فِي مَا عَلِمْ جو اللہ نے علم دیا اس علم پر عمل ثابت کرو علم کے مطابق عمل ثابت کرو تو یہ سوال قیامت کے دن لازمی ہوگا یہ اللہ تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اس نے جو پیپر بنایا وہ آؤٹ کر دیا تاکہ ان تیاری کر سکیں اور تیاری میں علم اور سات عمل جو پڑھیں اس پر عمل کریں یہ اس دین کا اجاز ہے اور صحابہ کی صیرت کا اجاز ہے اصحابِ رسول کا منحج ہر لحاظ سے ہمارے لئے قابل قبول فَإِنْ عَامَنُوا مِثْلِ مَا عَامَنْتُمِي فَقَدْ اَحْتَدُو ہمارے ہدایت صحابہ جیسے ایمان کے ساتھ مشروط ویسا عمل ہو ویسا منحج ہو پھر ہدایت پر ہو اور صحابہ کی جو سیرتوں کا نچوڑ اگر آپ نکالیں تو عمل کی صورت میں بلکہ تکمیل دین عمل کی بنیاد پر دین کا مزاج یہ ہے کہ اس وقت تک اگلی بات نہیں آئے گی جب تک پچھلی بات پر عمل نہ ہو اور دیکھیں صحابہ پر قربان جائے عَلْيَوْمَا كَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَدِي وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامِ دِينَا کس کا اجازت ہے یہ فضیلت کہاں جا رہی ہے تکبیل دین کی دین مکمل کیسے ہوا عمل ہوا صحابہ قبول کرتے گئے یہ حکم آیا قبول کیا اس کو اپنا لیا تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ بَلْعَمَرَ جَمِعَا ہم نے علم اور عمل اکٹھا سیکھا ہے علم آتا اس پر عمل کرتے نبی الاسلام کے سامنے تاکہ عملی طور پر اصلاح ہوتی جائے کوئی فاہم میں غلطی ہو ہمارے عمل کی اصلاح ہو جائے تو تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ بَلْعَمَرَ جَمِعَا اکٹھا ہم نے سیکھا علم و عمل دس آیتیں اتریں اس پر عمل ہو گیا اور اگلی وحی کے نزول سے پہلے پچھلی وحی پر عمل ہو چکا ہوتا پھر اگلی وحی اترتی پھر دس آیتیں پھر پانچ آیتیں حتیٰ کہ یہ دن آگیا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكْمَتْ مَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَتِي یہ بہت بڑا تمغہ امتیاز صحابہ کے سینوں پر یہودی کہتے تھے اگر یہ آیت تورات بھی اترتی ہمارا وہ دن عید کا ہوتا کہ اللہ نے تکمیل دین کی نعمت ہمیں دیئے ہمیں نوازہ ہے تکمیل دین کمان عمل ہے دین والے عمل کرتے رہے اگر عمل نہ کرتے تو آگے حکم آتا کوئی نبی الاسلام نے سیدنا معاد کو یمن بھیجا کیا ترتیب بتائی کہ پہلے اُدْعَمِ الْا شَحَاتَتِنْ لَا إِلَّهِ الْلَّهِ ان کو توہید کی دعفت دینا آگے کیا فرمایا اِنْ هُمْ اَتَاعُوكَ لِذَالِكَ فَأَخْبِرْهُمْ بِأَنَّ اللَّهِ هَفْتَرَ عَذَلِهِمْ خَمْسَةَ سَلَوَاتٍ فِي يَوْمِ بَلْلَّيْلَةِ اگر توہید کی بات مان لیں پھر ان کو بتانا کہ آپ پر نوادیں فرض ہیں جب تک توہید نہ مانیں خبول نہ کریں نوادوں کی بات نہیں کریں اور جب نوادوں کی بات مان لیں پھر بتانا کہ آپ پر زکاة فرض ہے مانا جب تک نواد خبول نہ کریں زکاة کا ذکر نہیں کرنا تو شریع حکام اس طرح مربوط ہے اگلہ حکم پہلے کے عمل کے ساتھ مشروط یہ ترطیب اللہ کی نبی نے سکھائی سجد نماز کو یہی بات اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ یہ دین کا مزاج ہے اگلہ حکم کب آئے گا جب پہلے پر عمل ہو جائے صحابہ عمل کرتے گئے وحی اتر دیگی عمل کرتے گئے عمل کرتے گئے حتیٰ کہ وہ دین آگیا میدانِ عرفات میں آپ کھڑے ہیں اور جبیل امین یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں آج میں نے دین مکمل کر دی معنی تکمیل دین آج ہوا ہے اس سے قبل نہیں ہوا انبیاء بھی آئے کتابیں بھی آئیں امتیں آئیں دین کی تکمیل نہیں ہوئی تکمیل آج ہوئی اور جو تکمیل ہو گئی یہ قیامتہ کے لئے یہ تکمیل دین اور اس کی وسع یہ صحابہ کا شرف اور ان کا عمل ہے ان کا عمل ہے عمل کرتے گئے خبول کرتے گئے جیسے مردی حالات ہوں جیسے مردی مشاکل ہوں مطاعب ہوں عمل نہیں چھوڑا خبول نہیں چھوڑا حتیٰ کہ بعض اوقات ایسی وحی بھی اتری جس کو اپنانا ناممکن ہوتا تھا ناممکن محال کیسے اس کو اپنا ہے مگر ان کا منحج قربان جائیں کوئی تاخیر نہیں فوراً خبول کیا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جائیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ تُخْفُوا يُحَاسِبْكُمْ مِحِلَا وَإِن تُخْفُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ تُبْدُوا يُحَاسِبْكُمْ مِحِلَا جو تمہارے اندر چھپا ہوئے اس کو ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ حساب لے گا اس کو عمل کرنا ممکن ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسان کے نفس میں اور اندر جو وساویس آتے ہیں کسی کو کنٹرول ہے اس پر کہ یہاں صرف صحیح وسوسے ہیں صحیح باتیں ہیں ہر طرح کی آتے ہیں اچھے بھی برے بھی حتیٰ کہ بات صحابہ کا قول ہے کہ دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ جی چاہتا ہے آسمان سے نیچے گر جاؤں وہ آسان ہے ساتھ میں آسمان سے نیچے کوت جاؤں زمین پر پٹک دیا جاؤں وہ آسان ہے امبسابس کی بنسبت ایسے تھے خیالات آتے ہیں اور اللہ کیا فرما رہے ہیں ظاہر کرو یا نہ کرو حساب لینے بات صحابہ نے کہا کہ ہاں بھی قاسمت الظر اس وحی نے کمر توڑ دی کیسے اس کو اپنے نبی علیہ السلام سے اپنی اس مشکل کا ذکر کیا اور ذکر کرنا بھی جاہیے تو فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ یہودوں نے سارا والا معاملہ کرنا چاہتے ہو جو سمینہ و آسانہ کہتے تھے تم سمینہ و آتانہ کہتے ہو باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دو سمینہ و آتانہ کہتے ہو اور صحابہ نے بلا تاخیر اس کو قبول کر لی کسی تردد کے بغیر کسی تعمل کے بغیر ٹھیک ہے اللہ کا فرما سمینہ و آتانہ قبول یہ ان کی سیرتوں کا اجاز قبول العمل تب ہی تو وہ دنیا پر فائق ہو گئے آسمان سے بشارتیں آ رہی ہیں جنت کی ان کی فضیلت کی ان کے مرتب اور مقام کی لو انفق احدکم مثل اوہدن صحابہ جو صحبت کا شرف کسی اور کو نہیں ملا یہ صحابہ کا جو ہے وہ مقدر ہوا اور ان کی فضیلت کا باعث ہوا اور صحبت کے شرف کوئی اور کو پہنچ نہیں سکتا بخول الدلال مسعود رضی اللہ عنہ کے یہ وہ متفرق لوگ تھے جن کو اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کی صحبت کے لیے چن لی پہلے ہوئے تھے کو فارس میں کوئی عرب میں کوئی عجم میں اور اللہ نے سب کو جمع کر کے نبی علیہ السلام کے سامنے بٹھا دیا ان کو اور کیا ان کو عمل کی توفیق دی عمل ان کا یہ جذبہ کار فرما ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم پڑھیں جو علم ہمارے سامنے آئے اس پر عمل کا جذبہ ہو اور قبول کا جذبہ ہو حالات کچھ بھی ہو زمانہ کچھ بھی ہو عمل کا جذبہ موجود ہونا چاہیے امام آہل سننہ محمد الحمبر رحمہ اللہ چوٹی کے امام یہ شرف عمل سے ملتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ لیسا علم با کثرت یہ روای ہے با انہم ابن خشیت اللہ یعنی کثرت علم ہو یہ علم نہیں ہے اللہ کی خشیت علم ہو یہ علم ہے علم کم ہو خشیت زیادہ ہو یہ علم ہے یہ قابل قبول اور بندہ قابل تعریف ممزاہ بھی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ان کے ایک معاصر کا قول ہے کہ عبداللہ بن مبارک کو ہم سے کونسی چیز فائٹ کر دی ہماری طرح وہ بھی انسان ہے ہم بھی حدیث کے طالب ہیں وہ بھی حدیث کے طالب ہیں ہمارا بھی شغف ہے حدیث ہے ان کا بھی شغف ہے باقی جو عمل ہیں فرائض ہیں نوافل ہیں وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں ان کی اتنی شہرت کیوں ہیں اتنا ان کو قبول کیوں حاصل ہے کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں ظاہری طور پر عمال تو برابر اتنے فائق ہم پر کیوں ہیں وہ تو کہتے ہیں ایک دنی اقدہ کھلا ہم ایک دعوت میں تھے رات کو بہت سے علماء تشریف فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک بھی تھے اچانک چراغ بج گیا اور کمرے میں دھیرہ پھیل گیا اور صاحب خانہ چراغ لے گئے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اچانک ہم نے سنا کہ کمرے میں رونے کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی جب چراغ آگے روشنی ہو گئی تو اس سسکی عبداللہ بن مبارک کی تھی روشنی ہوئی تو ان کی ساری داڑھی اور سامنے کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اتنے آنسو بھائے آنسو کیوں بھائے اس کمرے کی تاریخیں دے کر انہیں قبر کی تاریخیں یاد آگئی قبر کے اندھیرے کیسے ہوں گے قبر کی ظلمات کیسے ہوں گے وہ وقت کیسے گدرے گا یہ ہے یعنی خشیت جو دل کے اندر موجود ہے ہر دنیا کی شائع کو دیکھ کر انسان اس کو آخرت پر جو ہے وہ مبدول کر دے اور آخرت پر اس کو قائم کر کے اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں تعلق باللہ ایسا ہو نبی علیہ السلام دنیا کی اشیاء پر صحابہ کی آخرت پر تربیت کیا کرتے تھے کوئی نئی چیز دیکھتے کوئی نئی شائع دیکھتے تو آخرت پر اس کو محمول کرتے آخرت پر صحابہ کے ذہن لے جاتے وہ کچھرہ گاہ پر مردہ بکری دیکھی ٹھہر کے رکھے اس کے کان پکڑ لیا اس کا مئی اشتر یا نلی ہادے بے درہ میں بکری مجھ سے خرید لو ایک درہم کی عرض کیا گیا یہ تو بکری وہ بھی مردہ چھوٹے قد والی اور کٹے کان اسے کون کر لے کے جا کے چھے جا کے خریدا جائے تو فرمیتا ہے اگر یہ تیہ شدہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بکری سے زیادہ دنیا سے نفرت دنیا کے معاملات سے نفرت کس طرح ہر شائع کو مربوط کرتے آخرت کے ساتھ عمل کی رحمت کیلئے عمل کی ایک نصیحت اور عمل پیدا کرنے کے لئے کوئی بھی شئے ہوتی آپ ابو ذر غفاری کے ساتھ جا رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث احد پہار سامنے آگئے کیا فرمایا مَا وحِبُّ اَنَّ اَحُدًا لِي ذَحَوَا بڑا پہاڑ احد مَا وَحِبُّ اَحْدًا لِي ذَحَوَا سونے کا بنا کر دے دیا جا اور اگر بن گیا میرے لئے سونے کا تو تین دن میں سارا بانٹ دوں گا تین دن میں یعنی یہ اربو کربو ٹن سونا تین دن میں ختم کر دوں ہاں مجھے پتا چلے میرا کوئی ساتھی اس پر قرضہ ہے کوئی دو دینار چار دینار تو دو چار دینار نکال کے رکھ لوں گا وہ واپس آئے اور مجھ سے لے کر قرضہ ادا کر دیں یہ عمل کی رغبت عمل کی دعوت ہے دنیا کی بے سباتی اور توجہ آخد کی طرف تو بات ہو رہی امام آمد بن حمبل رحمہ اللہ کی مصرد احمد لکھی انہوں نے اور فرماتے ہیں کہ مَا أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا عَمِلْتُ وِهِ مصرد احمد میں جتنی حدیثیں میں نے نقل کی ہیں میں نے سب پر عمل کی ہے حدیثیں کتنی ہیں چالیس ہزار سے زیادہ چالیس ہزار سے زائد حدیثیں سب پر عمل کی میں تک ایک دن حدیث چل رہی تھی تو ایک حدیث آگئی اختاج من نبی صلی اللہ وَآتَا أَبَا طَيْبَةَ دِنَارًا کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا مجھے فاسد خون نکلوانا اور حاجم آپ کا ابو طیبہ غلام اس کو آپ نے ایک دینار دیا تو درس حدیث میں نے موقوف کر دیا اور کہا کہ اسے حاجم کو لاؤ تاکہ حدیث پر عمل ہو جائے یعنی عمل ملتبینی کرنا کہ پھر دیکھ لیں گے اسی وقت حاجم کو بلایا اس نے حجامہ کیا اور میں نے اس کو ایک دینار دیا ایک دینار تقریباً ساڑھے چار گرام کا ہوتا ہے اتنی مقدار میں سونا دے دیا حجامہ پر کس لیے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ آپ نے بھی حاجم کو ایک دینار دیا تھا میں نے بھی حجامہ کرایا اور حاجم کو ایک دینار دے دیا یہ صلف کا یعنی عمل عمل کا شوق عمل کی رغبت عمل کی اہمیت تو پھر یہ جو حدیث جس میں انسان کے حساب کا ذکر ہے کہ قدم ہل نہیں سکیں گے ایک بال کے برابر بھی جب تک ان پانچ سوالوں کا جواب نہ دے پوری زندگی کا حساب اب چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہم لمبی عمر کے حریص ہوتے ہیں عمر جتنی زیادہ ہوگی حساب بھی تو بھی لوگ ہے اور خاص طور پر جو جوانی کا مرحل ہے اس کا حساب یہ کہاں گدارا جوانی کی راتیں جوانی کے دن جوانی کی خلوتیں جوانی کی جلوتیں کہاں صرف کی ان کا حساب دو اور پھر مال کے تعلیس کے دو سوال کمایا کہاں سے اگر کمائی کے ذرائع حلال ہے یا حرام حرام ہے تو جہنم کی سزا ہے کیونکہ لنی ادخل جنت اللہ حمن نہ بدد من حرام جو گوشت حرام سے بنتا ہے جنت میں جائے نہیں سکتے کسی نے امیر المومن جناب علی بن وطالب سے کہا یہ حقیقت ہے دنیا بتائیے دنیا کی حقیقت کیا ہے فرمایا کہ تفصیلی بتاؤں گی اختصار سے بتاؤں عرض کے اختصار سے بتاؤں ایک حقیقت دنیا یہ ہے کہ حرام وہا عذاب وحلال وہا حساب حرام طریقے سے کماؤ گے عذاب ہو گئے کیونکہ حرام ایک ناپاک چیز ہے اور جنت پاکیدہ ٹھکانا اور بندہ ناپاک خون کو ناپاک گوشت کو لے کر جنت میں جائے نہیں سکتا حرام ہوگا تو عذاب ہوگا حلال ہوگا تو حساب دینا پڑے گا ایک ایک درم کا یہ دنیا کی حقیقت حرام ذرائے سے آئے گا تو سراسر عذاب ہے حلال آئے گا تو ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سوال اور سب سے آخری بات جو ان عملی فیما علم کہ تم کو علم دیا اس علم کے مطابق اپنے عمل پیش کر ابو دردہ فرمایا کرتے تھے اپنے او امر تمہارا کیا بنے گا جب خیامت قائم ہوگی اور اللہ پوچھے گا ابو دردہ تم علم نہیں دیا تھا اس علم پر اپنا عمل ثابت کرو یہ بات کر کے رویا کرتے تھے کیسے عمل پیش کریں گے اس سوال کا کیسے جواب دیں گے تو معنی ایک بالخصوص جو ہم طالبت العلم ہیں علم پڑھ رہے ہیں علم سیکھ رہے ہیں طالبات ہیں تو ہمارا حساب تو یقینا یہ متعین ہے علم کے مطابق عمل پیش کرو اور پھر آگے چل کر ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے باتیں آگے پہنچانی آگے سنانی اور لوگوں کو بتانی وہاں بھی پھر عمل کی جو فرضیت اور متعین ہو جائے گی قبور مقتر عند اللہ ان تقولو ما لا تفعلو اگر تم لوگوں سے ایک بات کہو خود عمل نہ کرو تو اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے بڑی ناراضگی ایک بات لوگوں سے کہو اور خود قبولنا خود عملنا اللہ کہاں ناراضگی کی بات ہے یہ ناراضگی کی اور اگر ایک بات آپ کرتے ہیں خود عمل کرتے ہیں تو یہ بات عین تقوی جس کے دل میں خشیت ہے وہ نصیت کرے گا اور خود بھی قبول کرے گا عمل کرے گا اور نصیت سے بھاگے گا کون عشقہ جو بڑی آگ کا لقمہ بن جائے گا عشقہ ہے وہ بندہ جو نصیت کرتا اور پھر سنتا ہے تو عمل نہیں کرتا کرتا ہے تو عمل نہیں کرتا قبول نہیں عشقہ ہے وہ جو جہنم کی آکر لقمہ بن جائے گا تو پھر ہم طالبت العلم کے لیے جنہوں نے علم آگے نشر کرنا بیان کرنا عمل اور ضروری ہو جائے گا اور متعین ہو جائے گا نبیر اسلام کے بات حدیثیں کہ بعد اہل جنت جب جہنم میں جھانکیں گے تو ایک شخص کو دیکھیں گے تندل کو اختاب ہو جس کی پیٹ کی رگیں باہر نکلی ہوں گی باہر نکلی ہوں گی اور وہ چکی کی طرح گھوم رہا ہوگا وہ لوگ اس کو پہچان جائیں گے دیکھ کر کہ آپ وہی نہیں جو ہمیں دنیا میں نصیت کیا کرتے تھے ممبر پر سوار ہو کر ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہا ہمیں وہی ہوں تمہیں نصیت کرتا تھا خود عمل نہیں کرتا تھا اور تمہیں روکتا تھا خود اس سے باز نہیں آتا تھا معنی وہ دونوں کام کرتا تھا عمل صالح کی نصیت کرنا اور جو برے لوگ ہیں ان کو برائیوں سے روکنا ان کو برائیوں سے روکتا اور خود نہیں رکتا تھا عمل کتابت ہے تھا خود عمل نہیں کرتا تھا اور جو ان کو سننے والے ہیں وہ جنت میں کہ ہم نے آپ کو سن کر اپنی اصلاح کر لی آپ کو سن کر قبول کر لی ہے اور خود آپ جہنم میں عمل نہیں ہے نا نصیحت ہے وعظ ہے دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے کے خود عمل نہیں تو اگر آپ نصیحت کریں وعظ کریں نصیحت کریں خود عمل نہ کریں تو بڑی یہ شدید رین وعید ہے کہ عمل سننے والے جنت میں پہنچ چکے وہ سنانے والا جہنم میں جل رہے ہیں اور بدترین شکل میں پیٹ کی رگیں باہر نکلیں نصیں باہر نکلیں اور وہ گھوم رہے چکر لگا رہے ہیں پیسے بیل چکر لگاتا ہے کومے کردگیت یہ اس کی کیفیت اور حالت اور یہ قدیس میں نبی علیہ السلام نے ایسے دعی کو چراغ سے مثال دی یہ سراج ہے چراغ چراغ کی بطی اس کو اب جلاتے ہیں وہ اپنے ماحول کو روشن کرتی خود جل رہی معنی کیا ہوا یہ وہ دعی ہے جو اپنی دعوت سے لوگوں کو منور کر رہے روشن کر رہے دین پیش کر رہے سمجھا رہے اور خود چونکہ عمل نہیں کرتا تو خود جل رہے اپنے لئے جہنم کی آگ ہے خود جل رہے لوگوں کو سمجھا رہے لوگوں کو وعظ کر رہے تو ایسا دعی جو دعوت دیتا ہے علم نشر کرتا ہے بگر خود عمل نہیں کرتا تو یہ مثال اس کی یعنی چراغ کی بطی کی مانت جو جل رہی ہے دنیا کو منور کر رہی ہے بگر خود وہ آگ میں جل رہے تمہیں چاہیے کہ ہم اس منحج کو پہچانے یہ منحج قبول اور عمل سے عبارت ہے تب اس کا فائدہ ہے اس علم کا فائدہ ہے ورنہ اگر علم تو ہو لیکن عمل نہ ہو سرسر نقصان اور گھاٹے کا راستہ ہے اور سرسر بربادی کا راستہ ہے تو عمل کی طرف آئیں عمل کو اپنا ایک نصب العین بنائیں کیونکہ جو ایک حدیث میں جو جو علم کا حریص ہے من ہو مان لا اشباعن دو حریص سیر نہیں ہوتے ایک دنیا کا حریص اور ایک علم کا حریص جناب عبداللہ مسعود اس کے راوی وہاں تا ہے کہ اما صاحب العلم فیزداد فی رضا الرحمن جو علم کا حریص ہے ہر گھنٹے ہر گھڑی وہ رحمان کی رضا میں بڑھتا جاتے وہ کیسے علم کا حریص ہے اب روزانہ کلاسیں چل رہی ہیں پانچ پیرڈ چھ پیرڈ چل رہی ہیں حدیث کا سبق ہے بخاری چل رہی ہیں مسلم ابودعور نسائی تفسیر کا پیرڈ ہے فقہ کا پیرڈ ہے علوم الحدیث حصول فقہ ہے جتنے مسائل آپ پڑھیں گے اتنا رحمان کی رضا میں اضافہ ہوگئے مگر اضافہ دوستو قبول کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اگر پڑھنا پڑھائے پڑھنا ہو قبول کا جذبہ نہ ہو عمل کی سوچ نہ ہو تو لذر رحمان نہیں ملتی یہ مقام جو اللہ تعالیٰ علماء کو دیا طلبہ کو دیا یہ مقام کسی اور کو نہیں دیا کوئی دنیا کا طبقہ علماء کا شریک نہیں ہو سکتا منفرد ان کا مقام منفرد درجہ ان کا العلماء ورخت الانبیاء بتائیے کوئی اور ہے انبیاء کا وارث مجاہدین ہو تجار ہو داکرین ہو راتوں کو تحجد پڑھنے والے ہو کوئی انبیاء کا وارث ہے کسی کو کہا گیا ایک طبقہ صرف علماء علماء کا طبقہ انبیاء کا وارث جو ان کو وراست دی گئی ہے تو اس کی تکمیل علم و عمل کے ساتھ بل انبیاء لم یورثو درحم و لا دینار ولیکن ورثو علم من آخذہو آخذ بحض وافر انبیاء کا طبقہ جو وراست ہے وہ درحم و دینار نہیں علم ہے جس علم کو پکڑ لے اس نے یقید حض وافر کو پکڑ لیا بہت یہ پکڑنے کا معنی ہے پکڑنا عمل کے بغیر نہیں ہوتا ایک انسان کہے گا یہ تمثب کیا ہے اعتصام کیا ہے پکڑنا عمل کے ساتھ یا یحیہ خضر کتاب بی قوة کتاب کو پکڑ لو قوبت کے ساتھ جو اکتفا کر لے نہیں اس پر عمل کر یہ قوبت کتاب پکڑنا تو جو علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا یہ وراست ہے بہت بڑی دولت اور نعمت ہے کس تناظر میں ان کو وارث کہا گیا علماء کا مقام کیا ہے دیکھیں نبی اللہ علیہ السلام کے دیش صحیح مسلم میں کہ قانت بن اسرائیل تسوس ومال انبیاء بن اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی بن اسرائیل کی ٹوٹل سیاست ان کی انبیاء کے ہاتھ میں تھی انبیاء ہی ان کے دین کے دائی ہوتے دین کی مبلغ ہوتے انبیاء ہی ان کی سیاست اور دنیوی معاملات ان کے حقوق اس کی نگرانی کرتے ٹوٹل جو ایک سیاست تھی بنی اسرائیل کی انبیاء کے ہاتھ میں تھی کل لما حالا کا نبی خالفہ نبی ایک نبی فوتوہ دوسرا آگیا وہ فوتوہ تیسرا آگیا اسی اصلاح جاری تھی حتیٰ کہ آخر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگیا وہ سلطہ ختم ہو گیا جو انبیاء کو سیاست دی گئی تھی بنی اسرائیل کی اس امت میں بنا رہا آپ آخر نبی اب یہ سیاست کس کے ہاتھ میں امت کی نگرانی کس کے ہاتھ میں امت کی قیادت کس کے ہاتھ میں العلماء ورسد الانبیاء اب ان انبیاء کے وارث علماء ہیں اللہ صلی اللہ نے اس سیٹ پر آپ کو بٹھایا جس سیٹ پر بنی اسرائیل کے انبیاء کو بٹھایا تھا اب نبی نہیں ہو سکتے نبوت ایک وحبی چیز ہے جو اللہ کی عطا سے ہوتی اور ہمارے نبی پر نبوت ختم ہو چکی اب کوئی نبی نہیں آئے گا یہ تو یہود جو دین میں فساد پیدا کرنے پر طلع ہوتے ہیں ہر دور میں ہر وقت ایک منحوس جو ہے ایک قوم انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فترہ الرسل کے دور میں مدارس بنا دی اس میں ایک سلیبس رکھا مناحج رکھے ان کو پڑھنے والا نبوت کا مستحق ہو سکتا ہے اس مدرسے میں جو آئے گا اور پورا نساب مارا پڑے گا وہ نبی بن سکتا ہے اس کو نبی بنا دیں گے اللہ تعالیٰ کے نظام سے محاضر آئی یہ یہودی خبیص ترین قوم ہیں کتہ بھی ان سے بہتر ہوگا ایسی مبغوث قوم یہ پتھر اور درخت کتوں سے نفرت نہیں کرتے لیکن ایک وقت آئے گا یہود سے نفرت کریں گے جب پکار پکار کریں گے فَعَلْ يَا مُسْلِمْ فَإِنَّا وَرَائِيْ يَهُودِيًّا وہارے پیچھے ایک یہودی چھپے آؤ اس کو قتل کرو درخت جانتے ہیں پتھر جانتے ہیں دھردی کا پوجھ نہیں ان کو قتل ہونا چاہیے کتوں اور خنزیروں کے بارے میں یہ بات نہیں کہیں گے ان یہودیوں کے بارے میں بات کہیں گے خبیص ترین طبقہ یہ یہود تو بات یہ کر رہا ہوں کہ علماء کا مقام کیا ہے انبیاء کی وراست کسی اور تفقیق نہیں دی گئی علماء کو دی گئی لیکن علماء آخذوا بحض وافر اس دین کو پکڑیں اس دین کو تھام لیں اور پکڑنا عمل کے ساتھ عمل کے بغیر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو مقام انبیاء کو دیا ہوا تھا بنی اسرائل میں اس سیٹ پر اس امت کے علماء کو بٹھائیں آپ ان کے نیابت کریں گے اور ان کو وارس انبیاء کا قرار دیا لیکن وراست کب مکمل ہوگی عمل کے ساتھ من آخذہو آخذ بحض وافر یہ اخذ یہ تمسک عمل کے بغیر ممکن نہیں تھی علماء کا مقام ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے اور کوئی کوئی شریک نہیں اس میں اِنَّ سَمَاوَا اِنَّ اَهْلَ سَمَاوَةِ الْأَرْضِ یہ مقام کسی اور کا ہے آسمانوں والے زمینوں والے ملائکات حتیٰ کہ بلوں کی چونٹیاں اور پانے کی مچھلیاں مُعَلِّمُ الْنَاسِ بِالْخَيْرِ کے لئے دعا کرتے یہ دعا کیسے اور طفقے کے لئے نہیں مگر اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے مجھے اور آپ کو یہ مقام عمل کے بغیر ممکن نہیں یہ تذکیہ اور یہاں تقوی کی ضرورت ہے تاکہ یہ عمل جو ہے یہ ہمارے لئے ہمارے مقام کا تشخص بھی صحیح معنی میں کر سکے اخر بھی نجات کا باعث بن سکے اس میں بڑا ایک ایک عملی ایک رجحان ہمارا پیدا کیا گیا جو ارادہ آخرت کر لے ارادہ دنیا نہیں ارادہ آخرت نظر اس کی آخرت پر دنیا کا ارادہ نہیں آخرت کا ارادہ کر لے آخرت کے کامیابی کا سوچیں جیسے بعض صحابہ نوجوان ان کا تاریخ نے تعریف کر رہا ہے شابن کان ہمہ الاخرہ کہ یہ ایک نوجوان تھا اس کی تمام پر سوچ اور فکر کا محور آخرت تھی جب بھی سوچا آخرت کا سوچ ہے حتیٰ کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا سلطع تھا مانگو تمہیں دیا جائے گا غربت تھی فقر تھا پیٹو پر پتھر تھے سب یاد لیکن مانگا تو کیا مانگا دنیا نہیں مانگی کوئی خزانہ مانگ لیتے کوئی فیکٹری مانگ لیتے کوئی بڑا بھرپور کو درخت مانگ لیتے اپنا باغارت مانگ لیتے سلطع تھا زمانہ تھی چور مانگو کہتا ہوگا لیکن بڑا سوچنے کے بعد سلطع کا ارادہ آخرت ہو بندہ آخرت کا سوچے آخرت کی تیاری کا سوچے اور وہ عمل کے ساتھ ممکن علم صحیح اور عمل اس کے بغیر ممکن نہیں پھر آگے عمل اس کے مطابق کوشش بھی کرے یعنی وہ کوشش کرے جو آخرت میں کام آئے گی بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں وہ آخرت میں کام آنے والی نہیں جو یہود و نصارہ کا منحج ہے یہود کا منحج کیا ہے علم ہے عمل اور خبول نہیں اس طبقے کے منحج کے حاملین بے شمار آج موجود ہیں علم ہے بڑی بڑی کتابیں پڑھنے والے ڈگریاں جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں قبود العمل نہیں یعنی سارہ کا منحج عمل کا جذبہ ہے علم نہیں کبھی کوئی تہوار کبھی کوئی تہوار کبھی جناب رفی نبل کے لیے کے تعلق سے کبھی محرم کے تعلق سے کبھی رجب کے تعلق سے مخت البداد الخرافات عمل کا جذبہ ہے لیکن قبول لیکن علم صحیح وہ موجود نہیں عمل کی احساس علم پر نہیں ہے تو بسعالہ سعیہ کوشش بھی آخرت والی ہو بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں آخرت والی نہیں آخرت میں کام نہیں آئے گی عمل کرنے والے عمل کر کے تھت جانے والے جہنم کا لقمہ بن جائیں گے کیوں بن جائیں گے کوشش تو بہت کی مگر وہ کوشش آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے آخرت میں کام آنے والی کوشش یہی ہے علم صحیح اور اس کی اساس پر عمل صحیح یہ دو چیزیں صحیح علم ہو جس میں سلسالین کا جو فہم ساتھ شامل ہو اور اس پر پھر انسان عمل کرے یہ وسعالہ سعیہ ہے اور اگر یہ چیز نہیں ہے پھر جو بھی عمل ہوگا سارا بیکار ہو رہے ہیں بڑھ بڑھ عمل کرنے والے جہنم کا لقمہ بن جائیں گے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلِ مِنْ عَمَلٍ تو چوٹیاں آپ کو نظر آئیں گے ایک دو تین چار تا حد نگاہ پھیلی اس طرح بعض لوگ عمل لے کر آئیں گے ان کے عمل چوٹیوں کی طرح پھیلے ہوئے تا حد نگاہ اور اللہ رب العزت ان سارے پہاڑ جیسے عمال کو ذرے بنا کر بکھیر کے کچھرہ کر دے گا اور ضائع کر دے گا یہ لوگ وہی جن کے عمل میں وہ سلفیت کی احساس نہیں اخلاص نہیں ہے عمل میں سنت رسول کی مطابقت نہیں ہے تو پھر یہ لوگ ہر طرح کی سعادت سے محروم ہیں نیکییں ضائع سب برباد اور نتیجہ پھر جہنم کی آگ تو ہمیں ایک تو علم لینا ہے سلفی قواعد پر جو قول عبد المبارک کا پیش کیا علم کے مراحل پر ہم نے علم لینا ہے اور اسادزہ سے لینا ہے وہ اسادزہ جو علم میں معروف ہیں کیونکہ استفادہ پر علم شرط ہے حقین صلی اللہ علم اللہ نے یہ شرط ذکر کی اپنی اصول کے کتابوں میں استفادہ پر علم شرط کوئی علم مجھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کہاں تھے پڑھ کر آئے کہاں تھے فالغ تحصیل کون اس کے اسادز ہے آپ کتب رجال اٹھا کر دیکھیں محدثین کا تعریف کس انتاز سے پہلے نام ایسا نام اس میں اشتباہ ختم ہو جائے یہ اس کا نام ہے یہ اس کے باپ کا نام دادا کا نام پردادا کا نام یہ اس کی نسبت ہے یہ اس کا وزن ہے تاکہ کوئی اس میں شریک نہ ہو سکے اور پھر طلب علم کے لئے کہاں کہاں کیا ہے اصفار رحلات تاکہ میں معلوم ہو سکے اس کا مشرب اور مخرج کیا ہے اس کی تحصیل کہاں سے اور پھر اس کی اسادزہ کون کون کس کی سے روایت کی ہر چیز بلکل شفاف آئینے کی طرح نکھر کر سامنے آگئے آج یہ چیز موجود نہیں کئی ایسے دعات موجود ہیں کچھ پتہ نہیں یہ کہاں سے پڑھ کر آئے کون سے ہاتھ ان کے پیچھے ہیں اور تخریب اور فساد کا کام بکر رہے ہیں ظلو با ظلو کا نمونہ بنے ہوئے تو ان قواعد پر تحصیل علم جب علم صحیح آگیا تو اس علم صحیح پر عمل کی بنیاد رکھیں علم صحیح کے بغیر نہیں امام بخاری نے جو قبض القول و عمل کہا ہر قول سے پہلے علم بڑی بات ہے ورنہ ایسی احادیث موجود ہیں کہ کتنے قول انسان کے لئے محلق ہیں اِنَّ رَجُلًا لَيَعْمَلِ مِعْمَدِي جَنَّةِ فِي مَيَبْدُوا لِلنَّاسِ ایک بندہ عمل والے کام کرتا جنت والے کام کرتا جنت والے لگتا ہے کہ جنت نہیں جنت میں پہنچ چکا لیکن ثُمَّ يَتَقَلَّمُوا بِقَلِمَةٍ جنت کے دھانے پر کھڑا ہے اور زبان سے ایک بول ایسا نکلتا ہے کہ تَحْوِ بِهِ فِي نَارِ جَهْنَّمَ سَبِّي نَخْرِيفَةً وہ ایک ہی بول اس کو جہنم میں ستر سال کی کہرائی میں پھینک دیتا ایک ہی بول تو قبطل قول علم چاہیے انسان جو بات کرے اُت کو شریح مزان پر تولے بات بھی علمِ صحیح پر ہو عمل بھی علمِ صحیح پر ہو کتنی عمل ایسے بعض صحابہ کی مثالیں نماز کی حج کی قربانی کی اور بعض جہاد کی مثالیں کہ ان کا جو عمل تھا علمِ صحیح پر قائم نہ ہو سکا اللہ کے نبی نے رہنمائی کی سیکھا پھر اس سیکھنے پر اپنا عمل استوار کیا جب صحابہ کے طبقے کا یہ عالم ہے ہمیں کس قدر احتیاط کی ضرورت بغیر علمِ صحیح کے عمل نہ کریں تو آپ اس میں یہ لازم ملزوم ہے علم عمل کے ساتھ ہے عمل علم کے ساتھ ہے اگر علم ہو عمل نہ ہو وہ بال ہے وہ بال ہے اور اگر عمل ہو علم نہ ہو تو وہ علم بھی قابلِ قبول نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے کہ ہم ان مناہج کو سمجھیں اور اپنے علم و عمل کو جو محدثین کے آداب اور جو انہوں نے قواعد بیان کیے اس پر ان کو پیش کریں ان پر پرکیں ان پر رکھیں ان پر چیک کریں اور اپنی زندگی بھی ان کو اپنائیں انشاءاللہ یہ کامیابی کا راستہ ہے حقیقت یہ ہے کہ طلب علم کا راستہ چن کر آپ نے اب قدم اٹھتے ہیں طلبہ کے اور ماری بیٹیوں طالبات کے اور یہ یہ قدم منہج صحیح کا انتخاب ہے فتنوں سے مچاؤ کا راستہ آج فتنوں کا دور ہے بجنا کیسے ممکن ہے بس نبی علیہ السلام کی حدیث اساس ہے جو قدم آپ پڑھا رہے ہیں یہ قدم طلب علم کے لئے ہو سمجھے جنت کا راستہ یا آپ کا سفر جو ہے علم کے لئے نہیں ادارے کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف ہے جو صحیح بخاری کی حدیث وہ تین بندوں کا دیکھر آپ نے کیا ان میں سے ایک بندہ آگے پڑھا نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھنے کے لئے ایک گھر چلا گیا ایک وہیں بیٹھ گیا تیسرا بندہ جو آگے پڑھا جو چند قدم اسے اٹھائے فعوائل اللہ حقیقت میں وہ اللہ کی طرف پڑھا اللہ کی طرف پڑھا فعوائل اللہ علیہ اللہ نے اس کو اپنے ساتھ جوڑ دی تو یہ قدم اٹھتے ہیں طلب علم کے لئے آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں جنت کی طرف جا رہے ہیں جنت کا داخلہ یقینی ہے اللہ اپنے ساتھ جوڑ دے گا مگر بالکل صحیح بنیادوں پر ہو طلب علم بھی اور علم پر عمل بھی فہم عقیدہ اور جو بھی منائج ہم تک پہنچے اور ہم نے ابھی سلیبس دیکھا آپ کا تو بڑا دل مطمئن ہوا بحمد اللہ پورے جو ایک مواد دینی ہیں جس میں تفسیر حدیث فقہ و رسول فقہ حدیث و رسول حدیث عقیدہ تمام مضامین موجود ہیں اور جو کتب رکھی گئیں جو اسادزہ پڑھا رہے ہیں بحمد اللہ وہ منہجی اسادزہ ہیں اور ایک صحیح علم آپ تک منتقل کریں گے بڑے صبر کے ساتھ آپ پڑھیں بڑی عظیمت کا راستہ اختیار کریں اور ساتھ عمل کی نیت بھی ہو عمل کا جذبہ بھی ہو یہ علم کے تعلق سے صحیح نیت کا ایک خلاصہ ہے صحیح نیت یہ ہے کہ اخلاص ہو اور دوسروں کو بتانا آگے مخصود ہو اور عمل کا جذبہ موجود ہو اللہ مجور آپ کو توفیق عطا فرما دے اقول قولی هذا واسطغفر اللہ لیولاکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین